بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈسکس کی رہے ہیں لیکن اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رسپائریشن کو اب رسپائریشن اور فوتو سنتیس ایک دوسرے کے بلکل اپوزٹ پروسس ہے جو چیزیں فوتو سنتیس کے اندر بنتی ہیں جو چیزیں وہاں پہ پر پروڈیوز ہوتی ہیں رسپائریشن پروسس کے دوران وہی چیزیں اس کی برکڈاؤن ہوتی ہیں اور وہ واپس چھوٹے چھوٹے ٹکلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو بیسکلی یہ دونوں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ پروسس ہے جو سب سے پہلے فوتو سنتیس تاک وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ پلانٹس سن لائٹ کا استعمال کر کے گلوکوز بناتا ہے یا جس کو ہم آرگینک مولیکیولز کرتے ہیں یا آرگینک فوڈ کرتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو وہ جب گلوکوز بنا لیتا ہے وہ گلوکوز اس کو اپنے باڈی کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور جب کوئی بھی انیملز اس میں ہیونز بھی آتے ہیں جب ان پلانٹس کو ہم کہتے ہیں تو وہی گلوکوز ہمارے باڈی کے اندر آ جاتے ہیں تو جب وہ گلوکوز ہمارے باڈی کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر کونسا پروسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس گلوکوز کو کنورٹ کیا جاتا ہے انرجی میں اور پھر اس انرجی کو استعمال کر کے ہم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس پروسس کو ہم ریسپائیڈیشن کرتے ہیں کونسا پروسس ہے کہ جس میں پلانٹس سے ہم نے خوراک لے لیا وہ خوراک ہمارے باڑی کے اندر انٹر ہو گیا اب وہی خوراک ہمارا جسم اس کو انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو جب اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس پروسس کو رسپائریشن کرتا ہے جب سنلائٹ سے خوراک تیار کیا جاتا ہے وہ فورو سنٹسس ہے لیکن جو خوراک پلانٹس نے تیار کر لیا اب اس کو انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس انرجی میں کنورٹ جاتا ہے ہم رسپیریشن کہتے ہیں تو رسپیریشن کا ڈیفنیشن اس طرح آتا ہے کہ کاربن ڈیکسائیڈ وارٹر کاربن ڈیکسائیڈ وارٹر اینرڈی بیس تو جو چیزیں جو چیزیں ہم نے کہا ہی ہے جو گلوکوس ہم نے کہا ہے پلانٹ سے ہمارے جسم اس کو کنورٹ کر لیتا ہے دو پرڈکس میں اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کو چوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے ایک ہے کاربن ڈیکسائیڈ دوسرا ہے وارٹر تو دو چیزیں میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں وہاں پہ ہمیں حاصل ہوتی ہے انرڈی اور پھر اس انرڈی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے اور یہ انرڈی ہمارے باڑی کے اندر آتی ہے ایٹی پی کے مالکی اس کے فارم میں جو کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا تھا کہ ایٹی پی کیا ہوتا ہے تو ایٹی پی جس کو ہم ایڈینوسین ٹرائی پاسپیٹ کرتے ہیں اس کے فارم میں ہمارے جسم کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر ہم جتنے بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں انہار ایک ایکٹیوٹیز کے اندر پر یہ بھی ایٹی پی استعمال ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایٹی پی بیسیکلی ہم ریسپائریشن پروسس کے نتیجے میں حاصل کر سکتے ہیں اب ریسپائریشن کا تو انٹرڈکشن ہو گیا لیکن ریسپائریشن کے پھر دو مین ٹائٹس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انہار ایروبک ریسپائریشن جو کہ آج واللکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایروبک ریسپائریشن جو کہ اس کے بعد واللکچر ہوگا آنے والا انشاءاللہ اس میں ہم پر اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم انہار ایروبک ریسپائریشن کی بات کریں گے کہ انہار ایروبک ریسپائریشن کیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے تو ایروبک ریسپائریشن کا ڈیفینیشن اس طرح آتا ہے کہ بلکل یہ وہی ریسپائریشن ہے جس میں وہی گلوکوز مالیکیول کے برکڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے ایکسیجن کے بغیر یہ ہوگا اگر ایکسیجن آویلیبل نہیں ہے کسی سل کو تو پھر وہاں پہ یہ والا ریسپائریشن ہو جاتا ہے لیکن اگر ایکسیجن آویلیبل ہے تو اس کا جو دوسرا ٹائم ہے جس کو ہم ایروبک ریسپائریشن کہتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے تو ایروبک ریسپائریشن وہ ہے جو کہ ایکسیجن کے پریزنس میں ہوتا ہے اور این ایروبک ریسپائریشن وہ ہے جو کہ ایکسیجن کے اپسنس میں ہوتا ہے تو ایروبک ریسپائریشن اگلے لیکچر کے لیے ہے اور آج والے لیکچر میں این ایروبک ریسپائریشن ہے تو اس کو آپ کہتا ہے انکمپلیٹ برکڈاؤن آف فود انکمپلیٹ بریک ڈاؤن اور فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو کلوکوس کے مالیکیول ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ لی بریک ڈاؤن نہیں ہوتے وہ کچھ حد تک ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اس سے کوئی اور پرانک بن جاتی ہے لیکن اگر ہم ایروبیک رسپائریشن کی بات کر لیں تو وہاں پہ وہ کمپلیٹ لی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ انکمپلیٹ کس طریقے سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہوتا ہے انکمپلیٹ بریک ڈاؤن اور فوڈ مالیکیول اس کے علاوہ ہمیں انرجی ملتی ہے بہت زیادہ کم مقدار میں ان ایروبیک رسپائریشن کے پروسس کے انتیجے میں تو ہمیں انرجی ملتی ہے لیکن یہ رسپائریشن کے انتیجے میں جو انرجی ملتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو ایروبیک رسپائریشن ہے وہاں پہ انرجی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ انیروبیک اسپائیلیشن اکسیجن کے ایبسنس میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتا ہے انکمپلیٹ بریکڈاؤن اور اس کے نتیجے میں ہمیں انرجی بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو میں دو میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے نمبرون یہاں پہ آتا ہے لیکٹک ایسید فرمنٹیشن اور دوسرا آتا ہے الکوولیک فرمنٹیشن تو سب سے پہلے ہم لیکٹک ایسید فرمنٹیشن پڑھیں گے کہ لیکٹک ایسید فرمنٹیشن کیا ہوتا ہے تو لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہوتا ہے مایکرو آرگینزمز میں مایکرو آرگینزمز مطلب جو یونی سیلیڈر آرگینزم ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہوتا ہے یا بیسیکلی ان آرگینزم میں ہوتا ہے جو زیادہ تک بکٹیریہ ہوتا ہے زیادہ تر بیکٹیریہ میں یہ والا کام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ human muscles ہوتے ہیں human muscles cells ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ respiration یہ anaerobic respiration ہو جاتا ہے اب human muscles میں کس طریقہ سے ہوتا ہے تو ہم جب بھی exercise کرتے ہیں تو exercise کے دوران ہمارے بارڈی کے اندر جو already present energy ہوتی ہے وہ ساری کے ساری energy استعمال کی جاتی ہے exercise کے دوران تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم تو کوشش کرتی ہے کہ ہم سانس جلدی جلدی لے لیتا ہے کہ ہم ان cells کو oxygen provide کر سکے اور وہ respiration کر سکے اور energy produce کر سکے لیکن اس oxygen لینے کی چکر میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ cells کچھ cells کے پاس oxygen کی کمی واقعہ ہو جاتی ہیں تو جب اس کے پاس oxygen کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ تو اندر کوشش کریں گے کہ ہم energy produce کریں لیکن oxygen نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ aerobic respiration کے بجائے anaerobic respiration start کر دیتے ہیں دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ جب ہم exercise کرتے ہیں تو جب exercise کے دوران ہمارے باڑی کے اندر presence energy ہوتی نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر باہر سے نئی oxygen لینے پڑے گی اور پھر اس oxygen کے اس کو oxygen کو convert کیا جاتا ہے respiration کے نتیجے میں energy میں لیکن اگر oxygen کی کمی آتی ہے تو پھر وہاں پہ aerobic respiration کے بجائے anaerobic respiration شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پیرر ہم دیتا ہے electric acid fermentation ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتا ہے دوسری جگہوں پہ اگر milk کو ہم دہی میں convert کرتے ہیں milk تو سب جانتے ہوں کہ اس کو اگر دہی میں convert کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی electric acid fermentation ورا پروسس استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں electric acid fermentation کے مطلب یہ microorganisms کے اندر بھی ہوتا ہے یہ humans muscle cells کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو milk ہوتا ہے اس کو دہی میں بھی convert کیا جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ electric acid fermentation دو steps میں complete ہوتا ہے اس میں پہلے والے step کو ہم glycolysis کہتے ہیں glycolysis کا مطلب ہے glucose کی breakdown glyco کا مطلب ہے glucose اور lysis کا مطلب ہے splitting تو یہ ہے glucose اور lysis کا مطلب ہے splitting splitting کا مطلب اس کو تقسیم کرنا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا تو اس میں بیسکلی پہلے step میں glucose کی breakdown wise چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو جو glucose کا ہے جو کہ میں نے بتا دیا کہاں بھی بنتا ہے نتیجی پرانچس کو کھا لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے باڑی کے اندر آ چاہتے ہیں تو یہ وہی glucose ہے جو کہ کنوٹ ہو جاتا ہے دو پایرویگ ایسید کے مالیکیول میں دو پایرویگ ایسید کے مالیکیول میں ایک glucose کنوٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجی میں جو انڈی ہے وہ کنوٹ ہو جاتی ہے انڈی ایج میں کنوٹ ہو جاتی ہے پہلے سٹیپ میں اور دوسرے سٹپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو دو پائروک ایسٹ کے مالیکیول بنے ہیں وہی دو پائروک ایسٹ کے مالیکیول کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکٹک ایسٹ میں وہ لیکٹک ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ لیکٹک ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پہلے سٹپ میں جو ان ایڈیج بناتا وہ دوبارہ ان ایڈی میں کنورٹ ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہائیڈروجن کو لاؤس کرے گا اور جب وہ ہائیڈروجن کو لوس کرتا ہے تو اس کو ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں اور جب یہاں پہ NAD نے ہائیڈروجن گین کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈکشن ہو گیا لیکن جب یہاں پہ دوسرے سٹپ میں اس نے جو ہائیڈروجن وہاں پہ گین کیا تھا وہ دوبارہ لوس کر دیا تو پھر اس کو ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے سٹپ میں گلوکوس کنورٹ ہوتا ہے پائیروک ایسید میں اور ساتھ میں جو NAD ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے یا ریڈیوز ہو جاتی ہے NADH میں اور دوسرے سٹپ میں جو NADH وہاں پہ پروڈیوز ہو چکا تھا وہ اپنا ہائیڈروجن اس کو پروائیڈ کر دیتا ہے پائیروک ایسید کو اور وہ خود NAD میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہ NAD کسی دوسرے گلوکوس کے ساتھ رییکشن کرے گا اور پھر یہی پروسس ہوگا لیکن اس کے بعد جو پائیروک ایسید ہے وہ لیکٹک ایسید میں کنورٹ ہوگا اور اس پروسس کے نتیجے میں دو ATP کے مالیکیوز بھی بن جاتے ہیں یہاں پہ دو ایڈینوسین ٹرائی پاسپیٹ ہے جب وہ انرگینک پاسپیٹ کے ساتھ رییکشن کر لیتے ہیں تو دو ایڈینوسین ٹرائی پاسپیٹ کے مالیکیوز وہ بنا لیتے ہیں اور کیوں کہ میں نے بتا دیا کہ یہ دو ایڈینوسین ٹرائی پاسپیٹ کے مالیکیوز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یہ ایروبیک رسپیریشن کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے لیکن پھر بھی انرگی کچھ نہ کچھ یہ پروڈیوس کر لیتی ہے تو دوبارہ سن لے لیکٹک ایسید فرمنٹیشن دو سٹیپس میں ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں گلوکوز کنورٹ ہوتا ہے پائیروک ایسید میں اور دوسرے سٹیپ میں وہی پائیروک ایسید جو ادھر بناتا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے لیکٹک ایسید میں الکوہلک فرمنٹیشن ایسٹ کے اندر ہوتا ہے ایسٹ ایک فنگس ہے ایسٹ ایک یونی سیلویٹ فنگس ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ہم استعمال کر سکتے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے آٹے میں جب کوئی بھی گھر میں آٹا گوند لیا جاتا ہے تو اس کے دوران وہ خمیر کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہی جس کو ہم پشٹوں میں خمیرہ کہتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آٹا تو وہ روٹی ہماری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نرم بن جاتی ہے تو یہ وہی کیسٹ ہے جو کہ ریزرٹ پوے دیتی ہے مجھل جس کی وجہ سے الکوہلک فرمنٹیشن ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دو سٹپ میں ہوتا ہے جس طرح وہ دو سٹپ میں ہیں یہ بھی دو سٹپ میں ہیں پہلا سٹپ اس میں اور اس دونوں میں سیم ہوتا ہے یہاں پر وہی سٹپ جس میں گلوکوز کنوارٹ ہو جاتا ہے پائروے pl دوسرے سٹپ میں کیا ہوتا ہے یہاں پی جو دو پائروے pl جیسے چپ منہ willkommen بن گئے وہnika me convert ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں وہاں بھی قرمن ڈیکسائد بھی عمر گزائیات جائے ہوتے ہیں ملے ملے گ ہیں وقت ملے گزائیات ہے اس ہی منھ میں поступے لتا ہے جس فرس جب ملہبور پر پڑائے میں ملتا ہوتا ہے اور عائلہ اکدائیات جس کو ہم کہتے ہیں نیکوٹینیمائید ایڈینین ڈائی نیوگلوٹائید مطب� attachment ملتا ہے اور establishing کو تیز کر دیتا ہے تو بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ انزائم ہوتا ہے ایک کو انزائم ہے جو ریکشنس کے ساتھ مل کے اس کو تیز بنا دیتا ہے اس کو repl 2015ucci دیویمائیوش تیز کر دیتا ہے تو انہی نیڈی کی وجہ سے پہلے یہ سارے ڈیکشنز ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی دو ایڈی پی کے مالکیول بنتے ہیں اب یہ ایتانول اور یہ کارپنڈ ایڈ سائٹ اس کے نتیجے میں بن جاتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو ہو گیا لیکن اب یہ ایتانول میں نے بتا دیا یہاں پہ آپ نے کوک آٹے کے آٹے کو جب ہم بون دیتے ہیں تو وہاں پہ الکوہلک فرمنٹیشن ہوتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو ایتانول نہیں ہوتا کیا مطلب ہم جس آٹے کو کھاتے ہیں وہاں پہ تو ایتانول نہیں ہوتا تو بیسکلی یہ ایتانول بہت زیادہ کم مقدار میں بنتا ہے یہ ایتانول بہت زیادہ کم مقدار میں بنتا ہے تو بیسکلی جب آٹے کو پکایا جاتا ہے اس سے روٹی بنایا جاتے ہیں تو جب اس کو رکھ دیتے ہیں آگ کے اوپر تو آگ کی وجہ سے وہ جو ایتائر الکوہل یہاں پہ بنا ہیں یا ایتانول یہاں پہ بنا ہیں وہ سارا ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم آٹے کو گوند دیتے ہیں اس میں یہ خمیر وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ اس آٹے کے اندر چھوٹے چھوٹے سراہ ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان سراہوں کی وجہ سے یہ کارمنٹ ایک سائیڈ جو اس کے اندر بنا ہے وہ باہر نکلا جاتا ہے تو یہ تھا الکوہلک فرمنٹیشن دوبارہ بتا ہوتا ہوں اینروبک رسپیریشن وہ ہوتا ہے جو کی اکسیجن کی ایپسنس میں ہوتا ہے اور اس کو ہم انکمپلیڈ بیلڈ ڈاؤن کیتے ہیں اور یہاں پہ انرسی پروڈیوس ہوگی ہے لیکن بہت زیادہ کم مقدار میں پھر اینروبک رسپیریشن کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا ہے لیکٹک ایسید فرمنٹیشن لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہوتا ہے مائکو ارگلبک کرلیشن میں اور یہ مسل سیدز کے اندر میں ہوتا ہے اور اس کا مین فنکشن ہے کہ وہ ملک کو کنورٹ کرتے ہیں دہی میں وضب دودھ کو دہی میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دو سیدز میں ہوتا ہے پہلا سٹک لایک آرگر فرمنٹیشن جس میں گلوکوز کنورٹ ہوتا ہے پائرویک ایسید میں دوسرے سیدز میں وہی پائروک اسید کنورڈ ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ میں اور اس کے لتیجے میں دو ایٹی بی کے مالیگیوڈز بن جاتے ہیں اس کے بعد جو الکولک فرمنٹیشن ہے وہ ایسٹ کے اندر ہوتا ہے ایسٹ میں بتا دیا ایک قسم کا فنگس ہے جو کہ ہم اس کو ہم اپنے آٹے میں استعمال کر لیتے ہیں اور اس پشتوں میں اس کو ہم بھی رکھتے ہیں اور اس کو ہمیں کار دے ہیں اس کے علاوہ جو دو سٹیپ میں کمریل ہوتا ہے وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں کنورڈ ہوتا ہے یہ جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہم گلائکولیس کہتے ہیں اور یہ دونوں کے اندر سیم ہے یہ الگوہی پرمنٹیشن کے اندر یہ الیکٹک ایسڈ پرمنٹیشن کے اندر بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایروبک رسپائریشن کے اندر بھی ہوتا ہے جو کہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ جس کے اندر سیم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو دو پائیلوک ایسڈ ادھر بنیتے وہ دوبارہ ایتانول کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کارمنڈ ایکسائیڈ بھی وہاں پہ پر پروڈیوز کی جاتی ہے اور وہی کارمنڈ ایکسائیڈ پھر جو آٹے میں ببلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سراہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے باہر نکلتا ہے اور جو ایتانول وہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہے وہی ایتانول جب ہم آٹے کو پکا لیتے ہیں اس سے روٹی بنا لیتے ہیں اس کو آگ پر رکھ دیتے ہیں تو اس آگ کی وجہ سے فائر کی وجہ سے وہ ایتانول ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں لیکن یہ الکوہلک فرمیٹیشن زیادہ تر پھر جو پہلے زمانے میں اج کل بھی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو شراب وغیرہ الکوہل وہ انہی الکوہلک فرمیٹیشن کی وجہ سے وہ بنایا جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ہم اگلے لیکچر میں اس کا دوسرا پارٹ جو کے ایروبک فرمیٹیشن ہیں وہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ